برکت بنایا ہے اور مجھے تقیباً تیس سے پیتیس خانموں کو کافٹ کرنی پڑتی ہے اور موسٹری ہمارے ساتھ قبائلی ہے اور پچھلے دوزہ بیس میں میرے پاس جو لیسٹ آئیتی تقریباً ایک سو سے اوپر قبائلی ہمارے خاندان سے مسیح خانمہ میں اپنا میڈیکل کا کام کرتا ہوں اور خدا نے مجھے اتنا بیسی بنایا ہے کہ بات سوڑ دیں آج بھی بڑی مشکل سے مجھے نکلنا پڑا ہے اور جب میں موبیل دیکھوں گا تو میرا تجھنا کوئی انگذار کرتا ہوگا میں تیش کو انگذار ہوں کہ میں نے بائی شریف کی دعوت پر لبیہ کہہ دیا وہ مشکل ہے میرے لیے ہلیلویہ ہلیلویہ آگ مجھے بہت سی باتیں آپ کو کر رہے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں تھوڑی تھوڑی بہت بہت سوڑی بہت سوڑی بہت سوڑی باتیں سیکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو مطلب کرتے ہوئے ہم اپنی کلیسیا کے لیے ترقی کا باعث بنیں ہلیلویہ ہلیلویہ دوزہ تیرہ میں میں لازٹ ریم آیا تھا جب میں نے بائی رپان کے گھر سلام سنایا تھا دوزہ تیرہ تکیب میں نو سال کے بات پھر مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں کدا کا کلام شیئر کر سکتا ہوں ہلیلویہ ہلیلویہ آٹھ بجے سات بجے دس بجے کتنا ہے سات بجے چھے بجے چھے بجے کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تو جو ہے ناا لیٹ اٹھنا چاہیے ایسی ہے نا نہیں لیٹ اٹھنا چاہیے اے وہ میں آپ سے بتاتا ہوں میں ٹی وی کو بہت کم دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ عبادت کر رہی تھی تو پاس سب نے کسی سے پوچھا کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں اس نے کہا چھٹی ہے اس نے کیا کہا چھٹی ہے ہم اس لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں اچھا تو جو ہے بھائی یہ چھٹی اس لیے نہیں ہے یہ دین ہمارے پوداون کا ہے وہ اس دن موت اور قبر پر کیا ہے اور ہم قبر مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب نل دے ٹھد سو ملتے تھے تو تو کہتے تھے کھداون کے دین اگر دیکھیں آپ کے جاتے ہیں سنڈے کو ایسے دکھاری دعا کرنی چاہیے ہماری ہیماری ہ mother سنڈے کا سونے کا دن نہیں ہے کیا سنڈے کو سونے کا دن نہیں ہے ریلیکس نہیں ہے بلکہ آپ کو ایکٹیو ہونے سنڈے کے دن آج آؤ خدا کے گھر چلیں میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے آؤ خدا کے کیا کریں دوست کتنا خوش تھا ایکسیٹڈ تھا کتنا آؤ اس کو بتایا جو ہے قروت ملتی تھی جب اسے کہا گیا جب اسے بتایا گیا آؤ خدا کے کیا کریں گھر چلیں ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہونا چاہیے سنڈے کا دن خوشی کا دن ہونا چاہیے آج ہم نے خدا کے گھر جانا ہے آج ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے آج ہم نے خدا کی پرستج کرنی ہے آج ہم نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے آج جا کے میں نے جو ہے چرچ میں جوتیاں جو ہے سیدھی کرنی ہے آج میں نے چرچ جو ہے چرچ میں دریاں بچانی ہے آج میں نے سب سے پہلے جا کر چرچ میں جو ہے جاڑو دینا ہے آج میں نے میرا یہ کام ہے آپ نے جلدی اٹھنا ہے سب سے پہلے آپ اٹھ دعا کریں اے خدا ہند آج وہ خادم کلام ساتھ لاتا ہے وہ میرے لیے میرے خاندان کے لیے میرے اکلیسیہ کے لیے برکت ہو ہیلویہ پھر دیکھیں آپ اکلیسیہ کے صفحہ برکت ہوتی ہے پھر دیکھیں آپ بادری کیسے ایک بھی ہوتا ہے پھر دیکھیں آپ ایڈر کیسے ایک بھی ہوتا ہے آپ جو ہے جب آپ ڈیوٹی کرتے ہیں آپ شاید تین بڑی فکر ہوتی ہے بڑی فکر ہوتی ہے بڑی فکر ہوتی ہے لیکن جس خداوں کا دین ہے اسے لاپروائی ہوتی ہے کیا کرتا ہے آج کپڑی دھوڑیں کپڑے دھوڑیں بہت دین ہے کام کرنے کے بہت دین ہے لیکن یہ دن کسٹہ ہے یہ خداوں کا دین ہے اس کو خداوں کا دین منایا کرو جب میری بات کرو کہ میں تمہاری روٹی اور پانی پر کیا کر دوں گا آپ کو بھی سنڈے کو موبائل کمیٹی بھی کمیاب کر لیں جب آپ کو چھٹی دی گئی ہے کس کے لیے چھٹی دی گئی ہے کسی لیے سنڈے کو چھٹی دی گئی ہے کہ آپ خدا کی بات کریں میں خوش ہوا جب مجھے کہنے لگے آپ خداوں کے آپ زندگی میں جب آپ چھرچ میں آتے ہیں تو بند سور کر آئیں خدا کے دھر جا رہے ہیں خوشی کے ساتھ آئیں کہ میں خدا کے کیا کرنا جا رہا ہوں اے سوچ کہ میں نو بڑی خوشی ہون دی ہے اے سوچ کہ سچی بڑی خوشی ہون دی ہے کہ میں یسو مسیح نو ماننا ہیلیلویہ یہ سوچ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں یسو مسیح نو ماننا آپ کو یہ سوچ کر ان باتوں کو سوچ کر بڑی خوشی ہون دی ہے کہ میں یسو مسیح کا کیا کرنے والا ہوں ماننے والا ہوں ہیلیلویہ میں یسو مسیح کا ماننے والا ہوں میں یسو مسیح کا بیٹا بھائی ہوں میں اس کی بہن ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیٹی ہوں میں اس کے خون سے خریدہ گیا ہوں میں اس کے خون سے خریدی گئی ہوں ہیلیلویہ تو بھی جو ہے جو ہے سنڈے والے دن یہ جو ہے سستی چھوڑ دے آپ سستی چھوڑ دے آپ کیا کریں سستی چھوڑ دے آپ نے جو ہے ٹیم کر کریں اپنی بات کا آگاز کریں جو ہے اور بادت جو ہے جو ہے بڑے جوش کے ساتھ کریں دعا کر کریں جو ہے دعا کیا کریں کہ خدا ہوں اس سنڈے جو کلام ہے وہ ہمارے لیے ہو خدا ہوں تو ہمارے خادم کو ہمارے ایلڈر کو رینما کو جاہے چاہے بیٹی ہے جو بیٹا ہے اس کو اپنے جلال کے لیے کسر سے کہہ کر تاکہ ہماری کلام جو سلسلہ سے ضرورت پوری ہو سکے ہیلیلویہ ہیلیلویہ میں خوش ہوا چاہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے خوش ہو جا کریں خوشی کے ساتھ اظہار کیا کریں یہ نہ ہوئے آج جو پاندریہ او ڈالا ہے تو چھتے جا ایسی نہیں چھتے ایسی بات بھی کریں خوش ہو کر بات ترے دیکھیں خدا کو کیسے باپر کر براتا ہے ہیلیلویہ 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 آئے آپ جو ہے آپ کی رسیت کے یہ کلام کا دست کو دیکھیں گے ماتی کی انجیل نکالے میں ساتھ ماتی کی انجیل اس کا کس باپ یہ سو چھتے سچی بڑی خوشی ہوگی ہے کہ میں ماتی کی بارپس لکھیں گے اس کا کس باپ اس کی بارہ اور تیرا آئیت بھائی انسل کی ساتھ پڑے گے کھڑے ہونا جاؤں کھڑے ہونا جاؤں کھڑے ہوئے کوئی گا تھوڑا داتامن لکھ سو یونٹو سو سو کمکہ ڈیگری جا بچہ بارہ اور تیرا آئیت جی خداوز کے مقدس پاک کلا میں یوں لکھا ہے ماتی کی انجیل اس کا ایکیس پاپ بارہ اور تیرا آئیت اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروف کر رہے تھے اور سرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں پلڑ دی اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے داخل کی تو بناتے ہو میں نے اپنی کلیسیا میں سکھایا ہے کہ جب ہم کلاوت کریں جب ہم پرس ٹائم دعا کریں تو جتنے بھی لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں خدا کی خدا کی کلام کے لیے بن اسرائیل کو اگر دیکھیں تو وہ گھنٹوں گھنٹوں کتنے کتنے گھنٹے جو ہے جب ان کے سامنے پرائیت پڑی جاتی تھی کلام پڑا جاتا تھا کھڑے رہتے تھے اتنی جو ہے وہ تجزیم کرتے ہیں اتنی جو ہے وہ خدا کی کلام کی کیا کرتے ہیں عزت کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہماری بہت ہماری بھی خدا کی کلام کے لیے بڑی عزت ہے جو ہے سات آٹھ بیبوس پڑی ہوتی ہیں گھر میں اور جو بہت سا لٹریچر پڑا ہے اب خدا کا شکر ہے یہ کلام رکھنے کے لیے نہیں ہے یہ کلام سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دیکھیں جو ہے ہر شخص جو ہے ہر جو ہے مذہب کی ایک کوئی نہ کوئی نشانیوں کی کوئی نہ کوئی جہاں وہ کیا کرتا ہے عبادت کرتا ہے اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو دیکھیں تو اگر وہ دو تین گھر بنے گے تو پہلے ساتھ ہی وہ اپنا جو ہے نماز کی جگہ بنا لیں گے اگر ہم ہندو کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر جو ہے مندر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے کوئی جگہ مقصود کی ہوئی ہے جہاں وہ جو ہے اپنے بتوں کی کیا کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں پرشش کرتے ہیں جو ہے اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں بڑے گھر دیئے ہیں لیکن ایسی جگہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں ہم خدا کے لئے کیا کرتے ہیں مقصود کرتے ہیں میں نے جو ہے کلام سنایا تھا کافتہ جگہ خدا نے بڑا زبر سکر کلام کا مقصود پر بولا دعا کے بارے میں اس مسئلے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنے گھر کی کیا کرے کوٹری کو اس کا کیا کر دروازہ بند کر لیکن خدا کے شکر ہے کہ ہم بڑے بابرکت لوگ ہیں ہم جہاں دل کریں بستر پر دعا کر سکتے ہیں جو ہے اور اگر کوئی کلام کر لے تو کوئی ٹی وی ادھر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی جو ہے کچھ کر رہا ہوتا ہے اتنا جو ہے ہم ریلیکس ہیں خدا کا شکر ہے بڑے بابرکت لوگ ہم اتنی خدا کے جو ہے خدا کو ہم عزت دیتے ہیں اور بھی بہت جو ہے جو ہے جو ہے دعا کرتے کرتے ہوں نے کل گالا آگیا ہم ایم ہی گل سیاں تھی اتنا اتنا دیا نام خدا کے جو ہے دیتے ہیں اتنا جو ہے دیا نام خدا کو دیتے ہیں اور اتنی جو ہے تظیم کرتے ہیں جب تو دعا کرے تو اپنے جو ہے گھر کی جو ہے دروازے کو کیا کر کنڈی لگا لے اور پشیدگی میں مجھ سے کیا کر دعا کر جو تیرا باپ پشیدگی میں دیکھ رہا ہے تجھے کیا کرے گا سنکر اس کا کیا کرے گا چیر دے گا برکت دے گا جو ہے آپ نے جو ہے دیکھیں جو ہے کوئی ہم نے گھر میں کوئی ایسی چیز مقصود لے کی ایسی جگہ یہ جگہ ہماری ہے جہاں میں خدا کے حضور گر کا سجدہ کر سکتا ہوں جہاں میں دکھنے ٹیک کر دعا کر سکتا ہوں کسی نے کی ایسی نہیں کرتے ہم ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں ہم خدا کو گھر اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے ہم کوئی مقصود چیز نہیں رکھ سکتے میں نے جب کلام سنایا تو جو ہے کامی شہروں میں کلام سنایا تو دگری میں کچھ لوگوں نے کہا جی میں کریں جو ہے گھر بنائیں گے اچھا بھی گھر پر آئے تو جو ہی آپ ہاں سب ہالک میں نے پناہ ہے آپ ہاں سب جڑے میں آج رکھتا ہے دعا 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 سب سے کمرہ پناہ ہے لیکن سمان رکھتی ہے دعا پھر بھی بیٹوں پر ہو رہی ہے دعا پھر بھی بیٹوں پر ہو رہی ہے دعا کہاں ہو رہی ہے اور پھر جب بیٹوں پر دعا کریں گے تو دعا 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 کیسی ہوگی خلاف تیرا شکر اور اوٹھے سکتے ہوگی کیسی ہے ہمیں نہ تربیت دی گئی ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے اوٹھے چل گئے سب سے پہلے کہ اگر آپ بکتے ہیں خدا کے شکر کریں شکر کر کے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دعا نہیں کرتے تو دعا کرنا شروع کرتے ہیں توڑے چھٹے مارے آپ کو ہوش آئے کہ آپ جہاں جو ہے اور پھر آپ خدا کے بیٹوں میں دعا کریں اگر نہیں ابھی تک آپ نے جگہ ایسی بنائی تو پھر آپ نے گھر میں ایسی جگہ ضرور رکھیں جہاں لوگوں کی آواز نہ آئے آپ کے بچوں کی آواز نہ آئے جہاں جو ہے آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں کوئی فون آئے تو بڑے ہم چلے تو پر آٹھ جا کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اچھی طرح ہو جائے لیکن جب ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں جب ہم خدا پر پس گئتے ہیں تو ہمارا دیان تو دوسری طرح ہوتے ہیں کیسے ہماری دعا ہے کیسا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے کیسا ہم ہمارا مضبونت میں خدا کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے میرے بہنوں میرے بھائیوں خدا ہمارا خدا نہیں ہے بلکہ خدا ہمارا باپ ہے اور باپ کا ایک خاندان کے ساتھ طلق ہوتا ہے کیا باپ کا اور کسی کا جو ہے والدہ فونتہ جنہا ہے یہ تجیتیم نے کیا ہے یہ کیا ہے یہ تجیتیم میں نکوش نہیں جنہاں باپ زندہ رہے ہو تو قدید تجیتیم ہو سکتے ہیں جسمسی نے کہا میں انہوں نے تجیتیم نا جنہاں بلکہ ان کے لئے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو آج شب ہم کٹھے ہوئے ہیں تو جو ہے لکھائے میں خوش ہوا جم بجے کہیں لگے آپ تدا کے اور اگر یہ سمسی کو دیکھیں تو وہ حیکل میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے حیکل میں آج کی شاید وہی تصویر ہے جو وہاں مرگے فروش بیٹھے ہوئے تھے بوتر فروش بیٹھے ہوئے تھے سنار گولڈ اور جو بہت کے جو بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنا دلدہ کھو رکھا تھا کہ جو بھی باہر سے باہر سے مبالک سے آئے گا اس کا مجھے اچھا آمیں اچھا پرافت ملے گا کیونکہ جو حیکل میں چندہ ڈالا جاتا تھا جا ہدیہ ڈالا جاتا تھا جا وہاں ان کو جو دیا جاتا تھا وہ مقصود پیسے ڈالے جاتے تھے اور ان کا کیا ہوتا تھا جو ہے ان کے لیے بہت اچھا کاروبار تھا کوئی بوتر لے کے بیٹھا ہے تربانی کے لیے بکرے لے کر بیٹھا ہے کچھ لے کر بیٹھا ہے اور کوئی جو ہے آپ کو پتہ ہے کسائی کیسے کیا ہوتا ہے اپا یہ آجا تو بیٹھا لے 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 پھڑا ہے اے تو پھڑا پھڑا ایسے کھینٹے ہوگے کوئی آیا یہ لگتا ہے یہ عربستان سے آیا یہ لیبیا سے آیا یہ امریکہ سے آیا وہ جو ہے کافی انہوں کو کھینٹے ہوں گے کہ ہمارا آج گراہ کا ہے ہمیں کیا مل جائے گے اچھے اور پنام جس مسئلے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا تم نے اس کو کیا پناہ دیا ڈاکوں کا اٹھا بنا دیا گیا ہے تم نے ڈاکوں کا پلیٹ فارم یہ تو دعا کا در ہے یہ کیا ہے یہ اس لیے بنایا گیا کہ یہ دعا کی جائے یہاں پرسطش کی جائے یہاں خدا کا نام حیزت اور جلال دیا جائے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے جو رہتے تھے پنجاب میں یہاں یہاں جو ہسی چرچ بنانا نا ججب بنانا نا جنج کا ضرور ہونا جائے ایسا ہے کہ آپ کیا منا چاہیے اب آپ جان جان دے اعتوانوباد ساتھ چھے در کی کردھ رہو خدا دیر خدا پڑھ تو پڑھ گالی پاڈی ساتھ کی کریے خدا سکتے اور کسی کر سکتے کھوجاتے کوئی جگہ نہیں اور کوئی جگہ نہیں اور کھدا ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ جگہ کس کے لئے دعا کے لئے اور تم نے اس کو کیا بنا دیا ہے داکوان کا خوبنا گیا اٹھا بنا دیا اپنے خدا کی تحصیم کے لیے یہ خدا کا دعا کرنے کے لیے یہ پرشیس کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اور دیکھیں ہر قوم نے ہر جو ہے مذہب نے ہر جگہ اپنے خدا کے لیے کیا کر دیا ہے مقصود کر دیا ہے اور ہم جو ہے عبادت بھی وہاں کرنا چاہتے ہیں ہم دوسرے قامی وہاں کرنا چاہتے ہیں کیا خدا ہے کیونکہ ہمارا باپ ہے نہیں نہیں خدا دیکھیں یہ سمسی کتنا اپنے گھر کے لیے کتنا گھرت بند تھا اس کو کتنی گھرت جو ہے گھر کے لیے آئی اور جب اگر دوسرے خط جیل میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو ہے اس کو اپنے گھر کی گھارت کھا گئی اس کو کس کو کس کو کس کو کھا گئی اور ہم چاہتے ہیں جتنے کام ہو وہ کہاں ہوں چل ساتھ کے لیے ہمیں کسے کر لیے کارکان کا تو گند کرنا ہے براد بھی ہوتے پہ جائے تو آگے خٹا خٹا سے سوائی برالہ یہ گلت بات ہے یہ کیا ہے گلت بات ہے جو خدا کے لیے ہے جو خدا کے لیے مقصود ہے وہ خدا کے لیے رکھیں جو جگہ آپ کو خدا نے بس جگہ دی آپ پروگرام روڑوں میں کر سکتے ہیں حال میں کر سکتے ہیں عبادت ہاں سڑے دوالوں میں نہیں ہو سکتی ہے وہ کہاں ہو سکتے جو آپ نے مقصود کیا ہوا ہے وہ جگہ آپ نے مقصود کیا ہے میرے بھائیوں کی پروگریسہ کے لوگوں آپ نے جو ہے یہ گھر اگر آپ نے خریدا ہے خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو یہاں صرف عبادت ہی کیا کریں یہ دعا کا گھر ہے یہ پرشش کا گھر ہے یہ خدا کے جلال کے لیے جو گھر ہے یہ خوشی کا گھر ہے یہ جہاں خوشکبری پھلانی چاہیے دوسرے کام نہیں ہونے چاہیے کوئی تکتس نہیں رہتا ہماری بھائی کا ہم بچوں کو دیتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں ہمیں ایک دونہ بڑا سکتی سے ڈازا لڑ پیار کی جو ہے چرچ میں آگے ہوتے ہیں بچوں کو ہمیں لولی پاپ دیئے ہوتے ہیں موبائل پھڑ لیا ہے موبائل لگا رہا تو میں کلام سو دیا بھائی اس کو بچوں کو کلام کر رہے جو ضرورت نہیں ہے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے چرچ میں جانا ہے ہم نے چرچ میں کلام سننا ہے آپ بھی چرچ میں کوئی بلہ دے دیتا ہے چیزیں پڑی جاتے ہیں شاید یہاں کوئی بھی کاغذ پڑے ہوگے بچے جو ہے جب آپ آتے ہیں تو یہ نہیں بچے بچے جو ہیں چرچ میں چیزیں کھائیں منہ کر دیئے میں نے ملا میں نہ چاہے آئے نہ آئے لیکن بچوں کو یہ جو ہے نا رشوت دینا چھوڑ دیں بچوں کو جرچ میں جب آتے ہیں رشوت دینا چھوڑ دیں اور جو ہے جو باغت کے لیے انہوں کو بٹھائیں کہ ہم ہمارا خدا اور خدا کلام لکھا ہے جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو اپنے قدم کیا کر سنجید کیسے سنجید کیسے کیا کر رکھ ہر چیز کو سوچ اور ہم کیا بغیر سوچے سمجھے خدا کے سبرا جاتے ہیں بچوں کو بھی اور بوزی چل جا پیچھے تو لڑنا پہ جا کے سنجید کیسے پلتا ہے تیچر دا متھا کا ہم کیا کرتے ہیں جب جو ہمیں تنگ کرے تو اس کو کام بھیتے ہیں جو چل جا ہاتھی تری چھپٹی ہے تم میرے مگرون لے جا کے ایسی سے کہتے ہیں ہمارے کہتے ہیں کیا کیا ہمارے بچوں نے ہم نے کیا اپنے بچوں کو ٹرینک دی ہوئی ہے کیا ہم اپنے بچوں پر سکھاتے ہیں ان کو اگر بچپن ہی سے بتا دیا جائے یہ خدا کا یہاں جو ہے سپاری کھانا اچھی بات نہیں ہے بادت کرنے آئے سارا دن ہم سپاری کھاتے رہیں گے سارا دن ہمارے بچیں سلینٹی کھاتے رہیں گے سارا دن کیا کرتے رہیں گے سلینٹی کھاتے رہیں گے لیکن بہت سے لوگ جو آتے ہیں بچے اچھی کم کھاتے ہیں جو لگا دیتے ہیں کلیوں کے کپڑے خراب جاتے ہیں یہ ہے یا نہیں یہ خدا کے گھر کی تحظیم ہے یہ گھر کے خدا کی تحظیم ہے ہم اپنے بچوں کی سکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر جا رہے ہیں ہم سجیدہ ہو جائیں ہم خود کبھی سجیدہ نہیں ہوئے خدا کا شکر ہے آج تو کافی بڑی لین بڑی ہے جو ہے مردوں کی میں تو ہمیشہ لیڈی سی ہوتی ہے شکر ہے خدا کا شکر ہے خدا کا بڑے زورست لیکن یہ ہے کہ اگر لیڈی سی بھی آتی ہے تو اپنے بچوں کو کیا کریں کہ ہمارا جو گھر ہے وہ خدا کا گھر ہے ہمیں تصمیم دیکھیں آگر دوسرے لوگ جو ہے جو ہے اب میکسر جب ہم گزر کام سبا تو ڈاکٹر اور کتنے سی جو ہے جاتے ہیں اپنے کلیرنگ پر تو وہ ان کا گھر جیسے خاص جو ہے چھوک میں ہے لیکن ایسے جو ہے رہا کریں گے اور چلے جائیں گے کیا ان کو سکھایا گیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو ہے اپنے کلیرنگ جانے سے جو جو ہے تاجر ہیں جو کام کرتے ہیں وہ جاتے جاتے ان کو ایک سکھایا گیا ہے ہم ہی کیا سکھایا ہے اتوار نے باہر لاتو کھیڑیا بلاور کھیلیا سب کچھ کھیلیا جو پادری جائے تو میں نے بتا سکتایا بچوں نے کیا کرنا ہے بچوں نے کیا کرنا ہے چاہتے تھے ہم سکتے جانا ہے ماں پر پہلے جاؤ گرچے جاؤ گا ہمیں تو جاندی نہیں میں بھی جا مانگے بچے ہمیں تو جگر جائیں گے ادھر نصیب جانگے ہی لیا ہی لیا ہی لیا ان لوگوں نے کیا کیا تھا خدا کے گھر کو جو ہے ڈاکوں کا کیا بھی نا دیا تھا تمہارا کیا حال ہے ہماری کبھی سوچ ہے کہ یہ خدا کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے خدا کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے میں آپ کو ایک دعا سناتا ہوں دوزار پارہ میں میں ایک ہارمونیم لے کے آیا ایک ہارمونیم لے کے آیا اور ہارمونیم بھی جو ہے وہ ٹی وی پر آتا ہے گل فراز بہت بڑا جو ہے خدا کا سنگر ہے بڑا زورس خادم آدھا خادم ہے جو ہے گل فراز تو میں اس کے ساتھ جو لایا اور وہ اس نے جو ہے خان ہے بڑا زورس تو میں نے اسے کہا کہ ہارمونیم چاہیے ہماری یود کہنے لگی ہارمونیم میں چاہیے تو میں نے اسے بات دی تو گل صاحب نے کہا بھراز صاحب نے کہا آپ آجو اور لے جو تو انہوں نے کہا میں نے بچھا کتنے پیسے انہوں نے کہا یار کوئی پیسریات چل مجھے بھی ضرور تیرہ زار دے تیرہ میں اس کو لے کے آیا اس نے کہا یہ خدا کے لئے مقصود ہے یہ کیا ہوا خدا کے لئے مقصود ہے اور جب خدا کے لئے مقصود ہے تو ہم نے جو ہے آ کر بتایا کہ بھائی اس پر آپ نے جو ہے جو ہے صرف صرف گھیتوں کی پریکٹس کر لی ہیں اور گھیت ہی گانے ہیں اور ایک بندہ آیا کہتا یار اے دکال گلت ہے کہندہ تھی گال کہتا کہ روٹی دوہ پاسو پکڑی چاہیتی ہے اگر ایک پاسے روٹی رہے گی نا تو کچھی رہے گی گیت ہی گالے چاہیتے ہیں تیرہ کی کرنا چاہیتے ہیں ہم نے ملا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا اور انہوں نے زد میں ہماری کلیسیا میں بڑا بگاڑ بڑا انہوں نے زد میں لے کے بھی آگا ہے انہوں نے انہوں نے زد میں لے کے بھی آیا ہے لیکن وہ بھی نکام ہو گیا ہمارے پاس ابھی باجہ ہے اور گرپاجے کی ساتھ ہوا کیا اور جس پر ہم نے اعتبار کیا وہ کوال صاحب ہے ہمارے سامنے بڑے بریال صاحب بڑے جی ہاں ہمارے پاس